یہ ہیں گاؤں کا کلچر دکھا کر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بزرگ ماں اور ان کے بیٹے ان کے گھر کی خوبصورتی میں ایسا کیا ہے جو آئے دن بڑے بڑے سنگرز یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کا ان کے گھر تانتا بندہ رہتا ہے تمام تر کہانی جانیے ان کے خصوصی انٹرویو میں جو بھی ٹک ٹکر یہاں پہ آکے ہمارے گھر میں میرے ساتھ ویڈیو بناتا ہے تو اس کی ویڈیو تقریباً تقریباً دس ملین کو ٹاچ تو ضرور جی اسلام علیکم کیسے آپ والیکم اسلام جی اممہ جی کیسے آپ اممہ جی ماشاء اللہ آپ گاڑی چلاتی ہیں اور اتنی ساری میں نے صبح سے دکھا آپ گھر کے بھی اسی طرح سے کام کرتی ہیں اکٹیو ہوگی جیسے آپ سوشل میڈیا پہ اکٹیو ہیں تو یہ گاڑی وغیرہ چلانا آپ نے مطلب جب سے سوشل میڈیا پہ آئی ہیں سیکھا یا پہلے سے آپ کو آتا تھا ابھی سیکھا ہے آپ نے واو واو اممہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا میسیج دیا اور آپ کی فیلی نے سب لوگوں کو بہت اچھا میسیج دیا آپ لوگوں کو سٹارٹ سے امید تھی کہ ہم وائرل ہو جائیں گی اتنا امید تگا دی اچھا نور دین آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کیا مطلب کیا ہوا ہے ابھی آپ کیا کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو السلام علیکم نیلنا میڈم کے دیکھنے والوں کو ہمارا اسلام ہم ہیں بسکلی گاؤں سے اور بیکورڈ ایریے سے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں یار ہم تو بیکورڈ ایریے سے ہیں ہم کون سا کامیاب ہوں گے تو بھائی آپ ہو جائیں گے کامیاب صرف بنگلوں والے اور فیشن کرنے والے مہنگی مہنگی برینڈ کی پینٹے شنٹے پہنے والے وائرل نہیں ہوتے پھٹے پورانے کپڑوں میں بھی وائرل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مائنڈ ہے اگر آپ کریٹیوٹی مائنڈ ماسٹر ہیں یا اگر آپ کونٹینٹ کریٹر ہیں تو یار جو آڈینس ہے نا وہ نہ میرے باپ کی ہے نہ آپ کے باپ کی نہ کسی کے باپ کی ہے وہ دب جسٹ دیکھتی ہے کنٹینٹ اگر آپ سکرولنگ کر رہے ہیں نا اگر آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہے نا آگے بے شک کوئی فقیر ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی ویڈیو لائک کر کے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بڑے بڑے ٹکٹوگروں کو ہی لائک دیتے ہیں نہیں آپ اچھا کونٹینٹ بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا کونٹینٹ لازمی ویرہ اس سے پہلے مجھے جو سپورٹ ہے اگر آج میں جس سٹیج پہ ہوں تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے ہوں دوسری بات امی امی کی دعائیں اور امی کی سپورٹ امی کو بہت لوگ نے کہا امی آپ کے بیٹے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ وہ امی نے کہا بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں ہم کسی سے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں خود ہی بنا رہے ہیں اپنے گھر میں بنا رہے ہیں کسی اور کسی تو نہیں بنا رہے ہیں تو یہ میرے بھائی کے ڈریس ہے کریم والا 09 اس کی آئی ڈی کا نام ہے تو وہ ایسے ڈریس پہن کر ویڈیوز بناتا ہے اب تھوڑا اس چینج کیا ہے اس کو پینشٹ پہنائی ہے لیکن پہلے وہ اس طرح کے ڈریس پہنتا تھا اچھا یہ جو آپ نے کریم والا نام رکھا یہ کوئی کرییٹیوٹی تھی یا کچھ آپ کے مائن میں ایسا آیا یا لوگوں نے نام دیا یہ کس طرح سے آپ نے کریم والا نام رکھا جی کریم والا اس لئے ہم نے نام رکھا کیونکہ ہم جو سریکی لوگ ہیں شادی سے پہلے کریمیں لگا کے شادی جب ہونے لگتے ہیں تو میرا بھائی کریم لگا کے سویا ہوتا میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تو وہ ویڈیو کافی ویرل ہو گئی لوگوں نے بہت پیار دیا یہیں سے کریم والا نام لکھا اب لمبا چوڑا کیا آپ کو بتا ہوں تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے جو ولگر ویڈیو بنا کے راتوں رات شورت پانا چاہتے ہیں جلدی پرموٹ ہونے کے لیے نیگٹیویٹی کی سائیڈ چلے جاتے ہیں ان یوزرز کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کونٹینٹ کے ساتھ فیم کے ساتھ عزت بھی کمانے چاہیے اگر آپ صرف فیم حاصل کریں گے تو میں نے کہتا آپ کا مائنڈ سیٹیفائید ہوگا آپ فیم کے ساتھ عزت بھی کمائیں تاکہ آپ اگر کہیں جائیں تو لوگ آپ کو بڑے پیار سے ویلکم کریں اور کہیں کہ یار کونٹینٹ کریٹر آگیا ہے آجا سب سے اہم بات اور آخری بات مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کیا جادو ہے جو اتنی بڑے بڑے ٹک ٹکٹوکر آپ کے پاس چل کے آتے ہیں اور مطلب پورے پاکستان سے ٹک ٹکٹوکر آپ کے پاس ویلوگر آپ کے پاس بیوٹیشنز آئے ہیں اور ہم لوگ بھی آئے ہیں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس کونسی گیدر سنگی ہے ہمیں یہ بتائیں آجا وہ یہ ہے کہ کسی کسی کا نصیب بہت اچھا ہوتا ہے میری امی کا نصیب ہے نا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جو بھی ٹک ٹکٹوکر یہاں پہ آکے ہمارے گھر میں امی کے ساتھ میرے ساتھ ویڈیو بناتا ہے تو اس کی ویڈیو تقریباً تقریباً میری اللہ کا کرم ہے اور میری ماں کے دعائیں جی تو گائز جیسا کیا آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا اور دیکھتے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دیا ان کو بہت عرصہ ہو گیا تھا اس چیز پر محنت کرتے ہوئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی نہ کسی والگارٹی کی طرف گئے اپنا کونٹینٹ مضبوط رکھا آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں انسلٹ فیل نہ کریں بدل کے فخر محسوس کریں آپ بھی اس طرح کے کونٹینٹ سامنے لے کے آئیں میری آپ لوگوں سے ہملی ریکویسٹ ہے کہ اپنے پاکستان کو جنوبی پنجاب کو اور سوشل میڈیا کو پلیز کلین رکھیں اور اس طرح کی کونٹینٹ سامنے لے کے آئیں کہ ہمیں فخر ہو اپنے ویلوگرز پہ اپنے ٹک ٹاکرز پہ اور سوشل میڈیا بلکل غلط پلیٹ فارم نہیں ہے ان لوگوں نے اور بہت سے کونٹینٹ کرییٹر جو بہت اچھا کونٹینٹ لے کے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سوشل میڈیا غلط نہیں ہے غلط ہم خود ہیں ہم جو چیز سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں ہم گندہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو تو پلیز اپنے اچھے اچھے کونٹینٹ لے دکھتے آئیے اپنا کلچر دکھائیے اپنے شہر کا نام روشن کیجئے جیسے ان لوگوں نے کیا اپنی فیملی کا نام روشن کیجئے اور تھینکیو سو مچ